تو کے ہے اس راز سے بیگانہ اٹھ اٹھ میں مقصد سے ہو مستانہ اٹھ مقصد ایک مثل سہر تابندہ ہو ماں سوا کو آتیشے سو زندہ ہو ایسا مقصد جس سے ہو پست آسمان دل پذیر و دل رباو دل ستا باطل دیرینہ کا جو ہو فتنہ در دامن قیامت رو برو ہم میں تقلیق کے مقاصد سے ہیں جان ہم ہیں نور عارضو سے سوفشا ان اشار میں علامہ اقبال مقصد کہ انسان کے پاس مقصد ہونا چاہیے اوبجیکٹیوز ہونے چاہیے گولز ہونے چاہیے اس کے مطالق کہہ رہے ہیں تو کے ہے اس راز سے بیگانہ اٹھ یعنی اے آدمی تو جو زندگی کے راز سے ناواقف ہو بیدار ہو جا اٹھ میں مقصد سے ہو مستانہ اٹھ اور مقصد کی شراب پی کر مستی کے عالم میں اٹھ کھڑا ہو یعنی اپنا ایک بڑا ویجن بنا اور پھر اس ویجن بنا کے اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر اور وہ مقصد ایسا ہو جو کہ صبح کی طرح روشن ہو جو غیر اللہ جلا کے راہ کر دینے والا ہو یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا مقصد کر یعنی جس کا مقصد جو ہے وہ مرٹیلسٹک نہ ہو ماددی فائدے حاصل کرنے والا نہ ہو بلکہ ایسا مقصد کر جس سے لوگوں کو بھلائی پہنچے لوگوں کو فائدہ پہنچے اور ایسا مقصد ہو جو قدیم باطل کو فنا کر دے ایسا مقصد جس سے ہو پست آسماء اس کے گریبہ میں قیامت کے ہنگامے موجود ہوں دل پذیر ہو دل ربا ہو دل ستا یعنی ایسا مقصد ہو جو کہ بلندی کے لحاظ سے آلہ ہو عرفہ ہو آسمان سے بھی زیادہ بلند ہو جو بہت ہی دل لبھانے والا ہو بہت ہی دل پذیر ہو دل کش ہو چوتے شیر میں باطل دہرینہ یعنی وہ مقصد قدیم باطل اور فضول امور اور بے عملی کو مٹا دینے والا ہو جس کے گریبہ میں زبردست انقلاب ہو جو ایک عظیم قیامت کی صورت میں ہو یعنی مین میسیج یہ ہے کہ نئے مقصد پیدا کرتے رہنا ہی ہماری زندگی ہے ہم ہیں تخلیق مقاصد سے ہیں جان یعنی نئے مقاصد پیدا کرتے ہی رہنا ہماری زندگی ہے ہم ہیں نورِ آرزو سے سو فشا ہماری چمک دمک جو ہے وہ آرزو کی شوہ سے کے تفیل ہے میسیج یہی ہے کہ ویجن بنائیں گولز بنائیں بڑے گولز بنائیں پھر ان کو حاصل کریں لیکن ان کا جو ویجن بنائیں اپنا وہ دنیاوی فائدے کے لئے نہیں بنائیں بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو بے گانہ کہتے ہیں اجنبی کو نا واقف کو اٹھ ہو بیدار ہو جا میں مقصد سے ہو مستانہ اٹھ یعنی کسی ایک مقصد کی شراب پی مستانہ خیر مستی کے عالم میں ہٹ مثلِ سہر تابندہ ہو یعنی صبح کی طرح منور ہو ما سوہ جو کچھ ہے یعنی اللہ کے سوہ جو کچھ ہے آتیشِ سوز سوز ندا ہو یعنی جلا دینے والی آگ ایسا مقصد جس سے ہو پست آسمان یعنی آسمان سے بھی زیادہ اوچھا مقصد ہونا چاہیے دل پذیر ہو یعنی بہت دل اوچک لے جانے والا دل روبہ یعنی بہت محبوب ہو بہت دل لینے والا دل ستا بہت دل لے جانے والا پھر اتنے در و دامن دامن میں شورش رکھے ہوئے قیامت رو برو سر سے پاؤں تک محشر کی سورت بہت بڑی قیامت سو فشا یعنی بہت ہی منور ہو روشن ہو چمکنے والا ہو